مرکزی وزیر سیت و خاندانی بہبور ڈاکٹر منسک منڈاویان نے ہیدر آباد کے انہیں آریف بی آر میں نیشنل اینیمل ریسورز کے نئے مرکز کا افتتح کیا وزیر سیت علی شاہو نے کہا ہے کہ تلنگانہ ٹپ کے شعبے میں نمائی مقام کا حامل ہے مرکز حکومت نے کہا ہے کہ سنٹرل پول کے تحت غزائی جناس کا وافر اسٹاک موجود ہے تاکہ ملک کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے منچریہ زلے کے مندہ میری کے گوڑی بلی ونکٹ پور گاؤں میں جھوپڑی میں آگ لگنے کے واقعات میں چھے افراد بشمول دو بچے زندہ جھوز کر علاق ہو گئے وزیر سہد ہری شاہو نے کہا ہے کہ تلنگانہ ٹپ کے شعبے میں نمائی مقام کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ ہر ظلے میں میڈیکل کالج کے قیام سے ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا ریاست میں ایم بی بی ایس کی نشستوں میں چار گناہ اضافہ ہوا ہے ہری شاہو نے وزیر سرینا سروگ کے ساتھ ہیدراباد میں میڈیکور ہاسپٹل کا افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ٹپ کے مرکز کے طور پر اُبھرائے اور ہیدراباد میں ہی زیادہ تر پیوند کاریاں ہوئی ہیں ٹلنگانہ گوروان نی ٹلنگانہ پرجلپٹل تنا پریوں منامکارا نی چھوپتنے ٹونٹی ڈاکٹر دامодарID کارکی ڈاکٹر دامодарID کارکی ڈاکٹر امریش کارکی ڈاکٹر گنگ آدھر گارکی ڈاکٹر سونلات گارکی مہ سوپنینٹ گارو انکہ آل HODS پٹکلرلی نیفروலجی دیپارٹمنٹ چندنے ڈاکٹرز کو جرنیلیس مِتھر لکھو اندر کو پیرو 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 ناؤس کرو مکھیاںگ ڈاکٹر دامو در ایٹھ گار لاغ چالا ماندھی اپڑا پڑو ناکو کلوستو مہم مہم MNJ براینڈ میم نیمز براینڈ میم اسمانیا باؤن براٹپن میم گاندھی نینچ باؤن براٹپن ای روز US لہا ہون نامو UK لہا ہون نامو Europe لہا ہون نامو we want to give back to the society we want to give back to the hospital ان چالا ماندھی ڈاکٹرلو 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 کلوستو ڈاکٹرلو 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 so منم گود as doctors as an organization as institution ڈاکٹرلو 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 کنٹور کے امراوطی علاقے تعلق رکھنے والے کسانوں نے نئی دہلی میں احتجاج کیا امراوطی پر ہری رکشنہ جو تین دارالحکومتوں کی تجویز کے خلاف تحریک چلا رہی ہے نے دن تر منتر پر دھنا دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ وائی ایسر کانگریس حکومت نے تین دارالحکومتوں کی تعمیر کے قدم کو منصوخ کرے اور امراوطی کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی جا سکے سمیتی نے دریاستی دارالحکومت کی تین حصوں میں تقسیم کے سلسلے میں وائی ایسر کانگریس حکومت کے اعلان کے تین سال کی تکمیل پر احتجاج کیا بائی بازو کی جماعتوں کے قائدین اور کسانوں نے تنظیم احتجاج میں حصہ لیا تاکہ امراوطی کے کسانوں سے انگاغت کا اظہار کیا جا سکے امراوطی کے کسانوں سے انگاغت کا اظہار کی تکمیل پر احتجاج میں حصہ لیا امراوطی کے کسانوں سے انگاغت کا اظہار کی تکمیل پر احتجاج میں حصہ لیا امراوطی کے کسانوں سے انگاغت کا اظہار کی تکمیل پر احتجاج میں حصہ لیا مرکزی وزیر سہیت و خاندانی بہبور ڈاکٹر منظر منڈاویا نے حیدرباد کے این اے آرف بی آر میں نیشنل انیمل ریسورس کے نئے مرکز کا افتتاح کیا یہ قومی مرکز حیدرباد بیوٹک ہب کی جنوم ویلی میں واقع ہے تقریباً سو اکڑ پر پھیلائے مرکز ہندوستان میں بنیادی اور جانواروں سے متعلق دیگر تجریعہ کا ایک مرکز ہے آدمہ نربر بھارت کے سلسلے میں وزیر اعظم کے ویزن کی مطابق نیا کمپس نئی دواؤں ٹیگوں کی جانچ کے لیے دستیاب انفرسٹیکچر قدمات کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرے گا اس موقع پر وزیر موصوف نے تمام طرح کی تحقیق اور اخترارات کے لیے سرکردہ اداروں کو کھولنے کی ضرورت پر ضو دیا خبلی عظیم وزیر موصوف نے حیدرباد میں ایک بین الاخوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نگہداش صحت کے شعبے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جیستی کونسل نے تھیل الکوہیل کے ٹیکس کی شروم میں اٹھارہ فیصد کمی کرتے ہوئے پانچ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ذریعے خام تل کے درامت کی انحصال میں کمی ہوگی اور بیرونی ذر مبادلہ کو بچایا جا سکتا ہے وزیر فیناس نرملا سیترامن کی ذیر سجارت نئی تحلی میں مناقضہ ارتالیس میں جیستی کونسل کی لاز میں یہ فیصلے لئے گئے جیستی کونسل نے دالوں پر ٹیکس میں بھی کمی کا فیصلہ کیا بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی سٹاف عبدالہنان نے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون سے علاقائی تعاون کے استحقام پر زور دیا انہوں نے ہندوستانی فضائیہ میں شامل فلائٹ کیجٹس کے پاسنگ آرڈ میں حصہ لیا یہ پاسنگ آرڈ ائر فورس اکاڈمی ڈنڈگل کی میں مناقض ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیجٹس پر زور دیا کہ جنگ سے متعلق تبدیل ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی سے اپنی صلاحیتوں کو ہم آہنگ کریں انہوں نے یاد دیہانی کروائی کہ بنگلہ دیش کی فضائیہ کا آغاز ہندوستانی سرزمین سے ہوا تھا قبل احضہ انہوں نے پاسنگ آرڈ پریٹ کا معینہ کیا اور ٹریننگ کے دوران بہتر مظاہرے کرنے والے پاسنگ آرڈ کیجٹس کو ونگ پیش کیے موسیقی ستیچ خ fautیکร کیسamer کی feminry کہ پیش بھر ڈوی ڈی ڈوی ڈی ڈیramentoکی کے 10 ڈی ڈe Mینے آمی molt ، ٹکی ڈی ڈي ڈی 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 ڈ strawberry ز parents равно انہوں نے کیوں Rox Hoopop pro ہمменہ ہو موسیقی 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 یہ ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ہی کچھ möٹھ مرکزی حکومت نے کہا کہ سنٹرل پول کے تحت غزائی جناس کا وافر سٹاک موجود ہے تاکہ ملک کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے مرکزی وزارت عمر صارفی نے کہا کہ ایک سو انسارٹ لاکھ ٹن گہوں اور ایک سو چار لاکھ ٹن چاول آئندہ سال جنوری کی پہلی تاریخ کو دستیاب رہیں گے انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو ایک سو اسی لاکھ ٹن گہوں اور ایک سو گیارہ لاکھ ٹن چاول سنٹرل پول میں دستیاب ہے وزارت نے کہا کہ ملک کی تمام بحبود اسکیمات کی ضروریات کی تکمیل کی جا رہی ہے اور خیمتیں قابوں میں ہیں وزارت عمر اندر مودی نے کہا کہ حکومت شفاف محولیاتی نظام اور تاریخ کار کو ہر صفحے پر آسان بناتے ہوئے اسے تیز تر کرنے کی مسائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش رہی ہے کہ حکمرانی کا اثر چھوڑا جائے اور ہر شہری کی زندگی میں مداخلت کو کم کیا جائے انہوں نے دوسری ہفتہ بہتر حکمرانی کی کامیابی پر اپنے نیک تمناوں کا اظہار کیا یہ ہفتہ اس ماہ کی ونیس تاریخ سے پچیس تاریخ تک منایا جائے گا مودی نے کہا کہ عوام آئندہ پچیس برسوں کی امرتقال کے دوران شاندار اور خود مکتفی ہندوستان کی تعمیر کا عظم رکھتے ہیں ہیدراباد بک فیر باوید ریسمبر سے ہیدراباد کے انٹی آر اسٹیڈی اپ میں ہوگا ہیدراباد بک فیر سیر سائیٹی کی جانب سے مناخت کی جانے والی اس نمائش کا اختتام یکم جنوری دوہزار تیویس کو ہوگا جس میں توقع ہے کہ مل بھر کے بیشتر پبلیچرز اور بک ہاؤز اپنے تین سو اسٹالز لگائیں گے تلگو کتابوں کے علاوہ ردو، انگریزی، سنسکریٹ، تمیل اور کنٹرہ زبان کی بھی کتابیں دستیاب رہیں گی کامکس، ڈرائنگ بکس، بیوگرافی، فکشن کی کتابوں کے علاوہ کلاسیکل لیٹرجر بھی دستیاب رہے گا منچریال زلے کے مندمری کے گڑیپلی ونگٹپور گاؤں میں جھومپٹی میں آگ لگنے کے واقعے میں چھے افراد بشمول دو بچے جندہ جلس کر ہلاک ہو گئے آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی تاہم پولیس نے دو خالی پیٹرول کے ڈبوں کو ضبط کیا پولیس نے کہا کہ محلوکین کا تعلق اسی گاؤں سے ہے شیویہ اور دیگر اس وقت جلس کر ہلاک ہو گئے جب جھومپٹی میں آگ لگ گئی واقعی اطلاقے ساتھ ہی منچریال ٹون کے فائر برگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خب اپا لیا پولیس بھی اطلاقے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئی لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے منچریال کے سرکاری دواخنہ منتخل کیا گیا انچار ڈی سی پی اکھیل مہاجن نے کہا کہ چونکہ جھومپٹی میں لکڑی کے ستون تھے اسی لئے اس میں تیزی کے ساتھ آگ لگ گئی پوریس نے شبہ داہر کیا ہے کہ پٹول ڈار کر جھومپٹی کو آگ لگائی گئی ہے پوریس نے شبہ داہر کیا ہے پوریس نے شبہ داہر کیا گیا پوریس نے شبہ داہر کیا ہے بیاریس کے صدر اور وزیر علیہ چندر شکر راؤ جنہوں نے دہلی کے چار روزہ دورہ مکمل کیا کل حیثرباد واپس ہو گئے انہوں نے پارٹی کے اہم خائدین بشمول رکن اسمبلی پائلٹ ٹرو ہیتریڈی کے ساتھ ملاقات کی تاکہ ان کی پارٹی کے خائدین کو ای ڈی کی نوٹیس پر تبادلہ خیال کیا جا سکے وزیر علیہ نے اس حصاص کا اظہر کیا کہ بی جے پی مقاسمت کی حرکتوں میں ملوث ہے کیونکہ ریاستی حکومت نے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کی خرجداری کی کوشش کی معاملے میں بی جے پی کو بینقاب کر دیا ہے سی بی آئی نے دہلی شراب معاملے میں ایمیل سی قویتہ سے بھی پوچھتاش کی اور ایک مرتبہ پھر انہیں نئی نوٹیس جاری کرتے ہوئے ایجنسی کے سامنے اپنے بیان سے متعلق دستاویزی ثبوت کے ساتھ دہلی آنے کی خواہش کی ہے مینارٹی فائنانس کارپریشن چیرمن محمد انتیاز عصاق نے ایک طویل عرصہ کے بعد خرضوں کی اجرائی کے لیے آن لین ونیس دیسمبر سے درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کیا لیکن اس میں بڑی خامیہ موجود ہیں جس کی وجہ سے اقلیتوں کو کچھ فائدہ نہ ہوگا جیرمن مینارٹی فائنانس کارپریشن محمد انتیاز عصاق طویل عرصہ صبر آزمہ وقفے کے بعد اقلیتوں کے لیے خرضوں کی اجرائی کے پروگرام کا اعلان کیا پتہ نہیں انہوں نے کس کے مشورے پر کچھ عجیب غریب شرائط کا بھی اعلان کیا جس میں ایک شرط یہ ہے کہ صفید راشن کارڈ چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ بینک جو خرضہ دے گا وہ رقم ڈیمانڈ راف کی شکل میں پہلے ہی جمع کرویا جائے اور یہ دونوں شرائط اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کا مزہ کھڑانے کی مترادیف ہے کیونکہ کئی ایسے غریب مسلم گھرانے ہیں جن کے پاس صفید راشن کارڈ نہیں تو پھر حقیقی ضرورت مند پہلے ہی قوم میں باہر ہو جائے گا جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ بینک جو خرضہ دے رہے ہیں وہ ڈیمانڈ راف پہلے ہی بنا کر دیے دیا جائے اور اگر خرض منظور نہ ہوا تو شرط یہ وہ ڈیمانڈ راف واپس کر دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ایک غریب مسلمان روزی روٹی کا محتاج وہ کہاں سے بیس ہزار روپے لائے گا اگر وہ لائے گا بھی تو کہیں سے سودی خرض پہ لے آئے گا اور سود خوروں کا سود خریباً دس فیصد سود ہوگا یعنی بیس ہزار ہر ماہ دو ہزار کا سود ہوگا اگر چار پانچ مینے تک خرض جاری نہ ہوا اور آخر میں کہہ دیا گیا کہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے تو پھر درخواست گزار کو بیس ہزار اور دس ہزار سود ملا کر سود خور کو دینا ہوگا جس کی وجہ سے بے شمار غریب مسلمان انتہائی پریشان کن صورتحال سے دو چار ہو جائیں گے آخر تیاریز حکومت مسلمانوں کی ہمدرد ہے یا مخالف ہے جبکہ اس نے دلید بند ہوئی سکیم کے تحت فی خاندان دس دس لاک روپے دیئے ہیں لیکن مسلمانوں کے اقلاق خرض دینے کیلئے سخت شرائط آیت کی جا رہی ہیں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ انصاف کرے کس کے ساتھ انصاف ہو چاہے وہ بی جے پی کرے یا کانگریس یا پیٹ تلگوزشم یا ٹی آر اس کرے جو پارٹی بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی مسلمان اس پارٹی ہی کا ساتھ دینا پسند کریں گے مسلمان کسی کی بھی آنگ بند کر کے اختائید نہیں کریں گے سابق میں مسلمانوں نے کانگریس تلگوزشم کو اوڑ دے کر دیکھ لیا ہے ان لوگوں نے اختیار میں آنے کے بعد مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر استحصال کیا مسلمانوں کی اوقافی اراضیات پر سب سے زیادہ انہی پارٹی کے لوگوں نے ہاتھ صاف کیا ہے آج کسی غریب مسلمانوں کو سوگت زمین ایک جھوپنی بنانے کے لئے بھی محصر نہیں مسلم زمینداروں کی زمینات پر بھی انہی لوگوں کے قبضے ہیں جس کی یہ سب خبضہ مافیا کروڑپتی اربپتی بن گیا لیکن مسلمان زمیندار کے رہنے کے لئے ایک سوگت زمین بھی محصر ناوی جس کے نتیجے میں بڑے بڑے کشادہ گھروں میں رہنے والے بھی اب تنگ و تاریخ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں اب ٹیاریت حکمرہ ہیں اس نے اوقافی اراضیات پر خبضوں کو برخواست کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے یہ اور بات ہے کہ اس نے مسلم زمینداروں کو ہتیانے کے لئے بڑے پیمانے پر اقدامات نہیں کیے لیکن اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ریزوریشن پر عمل آوری نہیں کی اور ٹیمریز جیسے اقلیتی داروں کے ساتذہ اور لیکچرس میں غیر مسلم افراد ہی کو زیادہ موقع فراہم کیا مینائٹی کے بجٹ میں بھی اٹھا تخفیف کر دی اب صرف پچاس کروڑ کا بجٹ خرضوں کی اجرائی کے لئے رکھا گیا ہے اور خرض کی حد بھی صرف دولاک روپے رکھی گئی ہے دولاک روپے میں کیا مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہو جائے گی تو پھر دوسروں کی قوموں کے لئے بھی صرف دولاک تک ہی خرض فراہم کرنا چاہیے تھا اور انہیں فی خاندان دس لاک نہیں دینا چاہیے تھا خیر ان کے ساتھ کی گئی فیاضی کہ ہم مخالف نہیں ہیں لیکن ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا گیا ہمیں ہمارے حق سے کیوں محروم کیا گیا بریال ٹی آریز گورنمنٹ اپنے مشیروں کو صحیح رکھے جو کہ درست مشورے دے سکتے ہوں جی حضوری کرنے والے مشیروں کو رکھیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہونا مشکل ہو جائے گا سابق کی کانگریس اور تلگزشم حکومتوں کو اس طرح کی جی حضوریوں کی سبب مسلمانوں کی تائید تقریباً ختم ہو گئی انہی جی حضوریوں نے عقافی اراضیات پر خبزوں کے لئے غیر مسلم خائدین اور کارکنوں کی رہنمائی کی نتیجے میں وقف کی پچھتر فیصد اراضی پر خبزے ہوئے ہیں اور مسلمان ان پارٹیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں فارما یونٹ میں بھٹکنے والا چیتہ پکڑا گیا ہیدر آباد کے چیڑیا گھر منتخل کر دیا گیا سنگریڈی کے گڑا پتھارم گاؤں میں ہیٹرو فارما سیوٹیکلس لیمیٹیڈ یونٹ میں بھٹک کر عمارت کے اندر پھس جانے والے تینوے کو ہفتے کے روز پنجرے میں بند کر کے ہیدر آباد کے نیروزولوجیکل پارک منتخل کیا گیا تینوے ہیٹرو فارما یونٹ کے اچ بلاک میں بھٹک گیا تھا اور بائنکلنی کا راستہ نا پا کر عمارت کے اندر پھس گیا یونٹ کے سیکرٹی عملے نے ہفتے کی صبح اچ بلاک میں ریاکٹر کے درمیان تینوے کو حرکت کرتے دیکھا ریونت ریڈی کی خیادت کے خلاف کانگریس کے سینئر قائدین کی بغاوت چلنگانہ کانگریس کے سینئر قائدین چلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کے خلاف کلیام بغاوت شروع کر دی ہے اور ریونت ریڈی کے ایک طرفہ فیصلوں کے خلاف سینئر قائدین نے سی لپی لیڈر بھٹی وکرمار کی خیامگاہ پر ایک جلاس مناخت کیا انخائدین نے کانگریس بچاؤ کا نارا بلند کیا سینئر قائدین کی شکایت ہے کہ پارٹی کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سینئر نے اعلان کیا کہ وہ حقیقی کانگریسی ہیں مدھویشکی، جگہ ریڈی، مہشور ریڈی، اتم کمار ریڈی اور دامدر راج نرسیمہ نے بھٹی وکرمار کی قیامگاہ پر مناخت اجلاس میں شرکت کی اور پی سی سی کی نئی کمیٹی کی شدید مخالفت کی اس موقع پر اکنے پارلیمنٹ کمار ریڈی ونکر ریڈی بھٹی وکرمار کو فون کرتے ہوئے ریون ریڈی کی خیادت کی خلاف مناخت اجلاس کی تائید کا آئلان کیا سینئر قائدین کا کہنات ہے کہ ریون ریڈی مختلف پارٹیوں میں رہ کر کانگریس کی خیادت کر رہے ہیں اور وہ منمانی فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ کانگریس کے حقیق قائدین ہم ہیں شاروخ خان معافی مانگے ورنہ گجرات میں فلم پتھان ریلیز ہونے نہیں دیں گے بشوہ ہندو پریشد بالیوٹ بادشاہ شاروخ خان کی فلم پتھان ریلیز سے قبل ہی تناظرات میں گھری ہوئی ہے فلمیں دیپیکہ پڑکون اور شاروخ خان کیلئے گانے بے شرم رنگ کی بعض گوشوں سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے دراصل شاروخ خان اور دیپیکہ پڑکون پر فلمائے گئے اس گانے میں اداکارہ کے کپڑوں کے رنگ کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے دیپیکہ کی زافرانی رنگ کی بکنی پر سوال اٹھاتے ہوئے فلم کے بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا گیا اس پر اعتراض کرتے ہوئے بی جے پی نے گانے کی دوبارہ شوٹنگ اور فیش مناظر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے برتے ہوئے تناظر کے درمیان وشوہ ہندو پریشت کے حددہ دار نے کہا ہے کہ اگر شاروخ خان اس گانے کے لئے معافی نہیں مانگتے ہیں تو ان کی فلم کو ریلیز ہونے نہیں دیا جائے گا دریاسنا، وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل نے اعلان کیا کہ وہ گزرات میں فلم پتھان کی نمائش کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر فلم ریلیز ہوئی تو سینما گھر کسی بھی واقعے کے ذمہ دار ہوں گے ٹی وی دیکھنے پر ماں کے طرف سے ڈانٹ پر نوجوان لڑکی نے زندگی کا خاتمہ کر لیا مبجینا طور پر اس کی ماں کو ٹیلویزن دیکھنے اور پڑھائیں نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ کرنے سے ناراض ایک نومل لڑکی نے جماں کو نیریڈ میٹ میں اپنے گھر میں خودکشی کر لی لڑکی جس کی شناغت فنیس سالہ کے سرکتی کے طور پر ہوئی ہے مبینہ طور پر زیادہ وقت ٹیلویزن دیکھنے میں گزار رہی تھی اور اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی تھی اس سے حالیہ دنوں میں امتحانات میں اس کی کارکردگی میں متاثر ہو رہی تھی اس کے والدین نے پہلے سے متنبع کیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک ٹیلویزن دیکھنے سے گریز کرے اور اس کے بجائے پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے حیدر آباد میں نابالک لڑکی نے پڑھوسی پر زیادتی کا ازام لگایا ایک نابالک لڑکی کو جمعہ کے روز اس کے پڑھوس کے ایک شخص نے ڈنڈی گال میں بوینہ طور پر اغوا کیا اور اس کی اس مدرے کی ایک اسکل کی طالبہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے جو تعمیراتی کارکون ہے دستیاب معلومات کے مطابق لڑکی گھر میں اکیلے تھی کہ ملزیم سے زبردست اپنی موٹر سیگل پر کسی نعمال مقام پر لے گیا اس کے ساتھ زیادہ دی کی کوشش کی آج بہنسہ سرکل انسپیکٹر پروین کمار کی خیادت میں بہنسہ شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی دستاویزات کی جانچ کی گئی اس موقع پر بہنسہ سرکل انسپیکٹر پروین کمار نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج بہنسہ شہر میں نرمل اس پی اور بہنسہ اے اس پی کی ہدایت پر گاڑیوں کی خصوصی تلاشی پروگرام کا انجام دیا گیا اس پروگرام کے تحت بہنسہ شہر میں بغیر نمبر پلیٹس بغیر دستاویزات اور بغیر انشورنس پیپرز کی گھوم رہی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران گاڑیوں کے نمبر پلیٹس ٹھیک طور پر موجود نہیں رہنے اور مکمل دستاویزات کی عدم موجودگی کی صورت میں پہنسہ ٹویلرز گاڑیوں کو ضبط کیا گیا مزید اس موقع پر بہنسہ سرکل انسپیکٹر پرون کمان نے بہنسہ شہر کی عوام کو تلاشی دیتے ہوئے کہا کہ وہ گاڑیوں کو تلاتے وقت اپنے پاس تمام دستاویزات اور گاڑیوں کے نمبر پلیٹس کو دروس رکھنے اور گاڑیوں کے انشورنس پیپرز کو مکمل لکھنے کو کہا تاکہ اگر کبھی ناگہانی واقعہ پیش آتا تو اس وقت انشورنس جی ون بیما پالیسی کے تحر سوہلتوں سے لیا جا سکتا ہے اگر انشورنس نہ ہو تو خود ہم کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اس موقع پر انہوں نے تمام لوگوں کو مکمل دستاویزات کے ساتھ گاڑیاں چلانے کو کہا اس موقع پر بہنسہ سرکل انسپیکٹر سائی کرن ہنمن پلو کے علاوہ پولیس جوانوں کی کسیرتے دات موجود تھی مرمتی کاموں کو جی ایس پی سے مستشنہ کرنا چاہیئے تامیرو مرمت کوئی تیجارت نہیں وزیر فینانس حریش راو کا بیان تامیرو مرمت کے کاموں کو جی ایس پی سے مستشنہ کیا جانا چاہیئے کیونکہ ریاست میں آپ پاشی کے تحت چھئیاریس ہزار آبی زخائر ہیں جن کے ذریعے پچیس لاکھ اکر اراضی کو سہراب کیا جاتا ہے اس سال ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے اور انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ خیساروں کو آپ پاشی کی سہولت فراہم کرنے والے فراہی کاموں پر تو مرکزی حکومت جی ایس ٹی نہ لگائے وزیر حریش راو نے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سے ترامان کی ذریعہ صدارت ارتالیس میں جی ایس ٹی کونسل میٹنگ میں شرکت کی اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے کئی اپیلیں کونسل کی توجہ دلانے کے لیے کی گئیں گرجہ گھروں اور قبرستانوں کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی وزیر حیوانات و ماہی اور ڈیری تلسان اس نوازیادوں کا بیان وزیر مواشین ماہی پروری اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے وزیر تلسانی سنوازیادوں نے کہا کہ حکومت ہر سال خصوصی پروگرام مناخد کرتی ہے تاکہ غریب سے غریب بھی خوشی سے تہوار منائے وزیر نے یہ بات ہیدر آباد میں سنت نگر علاقے کے تحت گرجہ گھروں کے نمائندوں کے ساتھ مناخدہ میٹنگ میں کہی انہوں نے کہا کہ اس سال بھی ہر سال کی طرح کرسماس کے موقع پر نئے کپڑوں کے ساتھ گفت پیک اور ڈینر کا احتمام کیا جائے گا علاوہ آزی عیسائی بھون کی تعمیر کے لئے دس کرو روپے کی منظوری دی تھی اور اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا پرانے شہر سے تیرہ سالہ لڑکا محمد نصیر فتح دروازے سے لا پتہ ہو جانے سے شہر میں حل چل ریاستی دارالحکومت حیدرباد کے پرانے شہر سے تیرہ سالہ لڑکی گوکی امشدگی نے حل چل مچا دی ہے روامہ کی تیوتہ تاریخ کو پرانے شہر کی پرانی بستی کے فتح دروازے سے محمد نصیر لا پتہ ہو گیا لڑکا چارشنبے کے شام ترکاری لانے کے لئے نکلا اور رات دیر تک واپس نہیں آیا جس کے نتیجے میں اہل خانہ نے آسپاس کے علاقوں میں تلاشی شروع کر دی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پولیس میں چکائے دردہ کروائی گئی پولیس نے کیس ریجٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اتراف فکناف کے سی سی ٹی وی کائمروں کوئی جانچ کی جا رہی ہے نام پلے میں سمارٹ پارکنگ کی تیاری تین سو پچاس گاڑیاں یعنی دو سو پچاس کارے اور سو دو پیام والی گاڑیوں کے لئے پارکنگ کی جگہ ہوگی حکومت شہر حیدرباد میں پارکنگ دشواریوں پر قابو پانے کے لئے ساٹھ کروڑ روپے کی لاغر سے پندرہ منزلوں پر محیط ملٹی لیول پارکنگ کامپلیکس تیار کر لی ہے جس کی دس منزلوں میں دو سو پچاس کارے اور سو دو پیام والی گاڑیوں میں یعنی جملہ تین سو پچاس گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ مختص کی ہے دس منزلوں کے علاوہ دوسری منزلوں پر کاروباری داروں کا قیام عمل میں آئے گا یہ پارکنگ کا مقام نامپلے میں تعمیر کیا جا رہا ہے فیلحال چوزوی منزل کا چھت مکمل ہو چکا ہے میٹروریل کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مارچ کے آخر تک مکمل ہو جائے گا اور اپریل کے پہلے ہفتے میں دستیاب ہوگا پولیس کا کام ہے کہ دکانوں کے سامنے کھڑی گاڑیوں کو لاکر اس پارکنگ میں رکھ دے اور کاروبار اور کار کے مالک سے کہہ دے کہ جا کر وہاں پارکنگ قرائے ادا کر کے کار سیکل موٹر حاصل کرے پچیس ہزار قبل دنیا کی عادی آبادی ہندوستان میں تھی بنارس ہندو یونیورسٹی کے محققین کا بیان بنارس ہندو یونیورسٹی کے محققین نے اپنی تحقیق میں اس بات کا انکشاف کیا کہ پچیس ہزار سال قبل دنیا کی عادی آبادی ہندوستان میں تھی بی ایچ وی کے ماہر جینیات گنشور چوبے نے حالی میں کاشی تمیل سنگم تعلیمی پروگرام کے ستاویسویں دن اس تحقیق کے بارے میں معلومات شیئر کی فرانس نے مراقش کے عوام پر سے ویزا پابندیاں برخاص کر دے گا فرانس بہت جلد مراقش کے باشندوں پر آیت ویزا پابندیاں اٹھا لے گا دونوں ممالی کے درمیان برسوں سے جاری تنازہ ختم ہو جائے گا ملک کے وزیر خارجیہ کیترین کلونا نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے سولہ دسمبر کو مراقش کے دارالحکومت رواعت میں انہوں نے ملک کے وزیر خارجیہ ناصر آریتہ سے ملاقات کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اعلان مراقش سے فرانس کے سمی فینل میں جیت کے دو دن بعد کیا گیا فرانس کی بھی احساس ہوگا یہ مراقشی کھلاڑی بھی کسی سے کم نہیں ہے فرانس میں مراقش کے ستر لاکھ لوگ قیام پذیر ہیں ویزا پابندیاں کے سبب رشتہ داروں کے آنے جانے میں دشواریاں ہو رہی تھی جو کہ اب ختم ہو جائے گی اب دیجئے اظہر الحق و اجازت ملتے ہیں انگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی اینٹی نیوز ہائیکیو